بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم ام آباد آج ہمارا ستائیسوہ سبق ہے اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلید رضی اللہ عنہ ہے اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ اور یہ پہلی زوجہ ہیں اور انہوں نے چالیس سال کی عمر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ علیہ السلام کے حسن و جمال آپ علیہ السلام کے نبوی اور جو باطنی کمالات تھے ان سے متاثر ہو کر خود سے انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف نکاح کا پیغان پھیجا اور خود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ کی انتہائی شریف خاتون تھی انتہائی معزز اور مالدار حتیٰ کہ یہ طاہرہ کے لقب سے معروف تھی وہاں اور یہی وہ زوجہ متاثرہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور ایسے وقت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا جب آپ علیہ السلام بالکل تنہا تھے اس لیے کہ یہ پہلی مسلمان ہیں سب سے پہلی جو مسلمان ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تو انہوں نے جو تسلیہ دی انہوں نے جو دلاسے دیئے انہوں نے جو سہارہ دیا اور انہوں نے جیسے غم گساری کی وہ کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہیں اور یہ با اتفاق علماء تمام ازواج متحرات میں سے افضل وہ زوجہ متحرہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمانے لگے کہ خدیجہ آپ کے پاس ایک برطن میں کچھ کھانے کیلئے لارہی ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو بتائیں کہ اے خدیجہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتے ہیں اور میں جبریل بھی آپ کو سلام کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل بنایا ہے جس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ کوئی ناغواری ہوگی اور اسی طرح حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے انگور کھلائے دنیا کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جنت کے اندر جو سب سے افضل خواتین ہوں گی ان میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسری حضرت فاطمہ تیسری حضرت سمیہ اور چوتھی حضرت مریم نہیں میں سمیہ غلط کیا گیا ہوں تیسری ہے حضرت آسیہ فیرون کی زوجہ اور چوتھی ہے حضرت مریم رضی اللہ عنہ آپ علیہ وسلم نے فرمائے یہ جنت کی افضل ترین خواتین میں سے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ نکاح فرمائے ان گیارہ بیویوں میں سے چھے ازواج تو تھی قریش سے میں قریش سے تھی اور پانچ ازواج جو غیرے قریش میں سے تھی تو قریش میں سے حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امہ حبیبہ حضرت سودہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ آپ حضرات کو یاد ہو گئیں حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امہ حبیبہ حضرت سودہ اور حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ یہ قریش سے ہیں اور حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زینب بنت خزیمہ یعنی ایک نام کی دو ازواج ہو گئیں حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ یہ چار ازواج ہوگی جو غیر قریش سے ہیں لیکن عرب ہیں اور ایک زوجہ ہے حضرت صفیہ بنت حویی بن اختب یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں ہاں جی خیبر میں سے یہ آپ علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تھی تو یہ کل گیارہ ازواج متحرات ہیں تو میں ترتیب سے ان کا تذکرہ کرتا ہوں اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں رہی آپ علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمائے اور پچیس سال تک حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی زوجیت میں اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہی اور پیسٹھ سال کی عمر میں ہجرت سے تین سال قبل یعنی سات نبوی میں سات نبوی بنے گی نہیں دس نبوی بنے گی دس نبوی ہجرت سے تین سال قبل کیونکہ تیرہ نبوی میں ہجرت ہے تو ہجرت سے تین سال قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائیں اور جنت المعلا اس میں نبی پاس صلی اللہ علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا اور دفن کیا کیونکہ اس وقت تک جنازے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس لئے جنازہ نہیں پڑا گیا اس کے بعد جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے حضرت سعودہ بنت زمان یہ ان کے پہلے نکاح ہوا تھا حضرت سکران رضی اللہ عنہ سے اور ان کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن یہ دونوں حضرات ابتداء اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور پھر یہ جو حضرت سکران تھے یہ وفات پا گئے تھے اور حضرت سعودہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے اپنا خواب اپنے خاوین کو سنایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک میری گردن پر رکھا ہے تو حضرت سکران کہنے لگے کہ مجھے اس خواب کی تعبیر یوں محسوس ہوتی ہے کہ میں انقریب وفات پا جاؤں گا اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جاؤں گے اس کے بعد دوسرا خواب انہوں نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ آسمان سے چاند میرے سینے پر آ کر گرا انہوں نے وہ بھی اپنے خوابین کو سنایا تو ان کے خوابین کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت قریب ہے اور تمہارا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو پھر یہ بیمار ہو گئے تھے اور بیمار ہو کر یہ وفات پا گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے تو حضرت خولہ بنت حکیم انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں آپ کے لئے پیغام نکاح دوں حضرت سعودہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا مندی کا اظہار کیا تو ان کو پیغام نکاح دیا گیا جو انہوں نے قبول کیا اور پھر ان سے نکاح ہو گیا تھا انتہائی سخی تھی حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلہ دراہیم کا بھرا ہوا بھیجوایا تو پوچھا کہ خادم سے کیا ہے انہوں نے کہا دراہیم ہیں تو کہنے لگی لوگ خجوروں کے تھیلے میں بھی کوئی دراہیم بھیجتا ہے اور اٹھیں اور سارے دراہیم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیئے پانچ احادیث ان سے مروی ہیں اور پچپن ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں ان کی والدہ کا نام ہے ام رومان اور والد گرامی کا کیا نام ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت سے تین سال قبل ان کا نکاح ہو گیا تھا آپ علیہ السلام سے لیکن رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا عائشہ جبریل علیہ السلام تین دن میرے سامنے تمہاری تصویر لاتے رہے ایک ریشمی رومان میں بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ عائشہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک ریشم کا کپڑا لے کر حاضر ہوئے جب میں نے اس کو ہٹا کر دیکھا تو اس میں تم تھی تو میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ ضرور تم میرے نکاح میں آوگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں دو ہزار دو سو دس اور خواتین میں سے پہلے نمبر پر ہیں یہ جن سے اس قدر مرویات ہیں اور مردوں عورتوں میں سے یہ تیسرے نمبر پر آتی ہیں جن سے اس قدر زیادہ احادیث روایت کی گئی ہیں یہ اشارت فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دس فضائل ایسے عطا فرمائے جو کسی اور زوجہ کو عطا نہیں فرمائے پہلی تو فرماتی تھی کہ میں آپ علیہ السلام کی تمام ازواج میں سے واحد زوجہ تھی جو کماری تھی پھر فرماتی تھی کہ میں واحد زوجہ ہوں جن کے ماں باپ نے ہجرت کی ہے اور میری برات اور تنظیح کے لئے قرآن کریم نازل ہوا سورة النور کی آیات نازل ہوئیں تو گویا کہ میری گواہی خود رب العالمین نے دی ہے اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ میری تصویر دکھائی فرمایا کہ جب ہم غسل کرتے تو کپڑا باندھ کر غسل فرمایا کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 اسی برطن سے پانی لے رہے ہوتے ٹب وغیرہ جو بھی ہوتا تھا اس زمانے میں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہے میں بھی اسی برطن سے پانی لے رہی ہوتی اور آپ مجھے کہہ رہے ہوتے دا علی میرے پانی چھوڑ دو میرے پانی چھوڑ دو حضرت عائشہ رضی فرماتی ہے یہ فضیلت بھی صرف مجھے حاصل ہے اور کسی زوجہ کو حاصل نہیں پھر فرماتی ہے کہ نبی پان صلی اللہ علیہ تحجد ہو کر تحجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے یہ بھی مجھے فضیلت حاصل ہے پھر فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ سلام کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتی کہ جبریل علیہ سلام وہاں بھی وحی لے کر تشریف لے آیا کرتے تھے میرے بھی سر پر وحی آئی ہے یہ فضیلت بھی صرف مجھے حاصل ہے پھر فرماتی ہی کہ جب نبی پان نے وفات پائی تو آپ علیہ سلام کا سر مبارک میرے سینے پر تھا میرے حلق اور میرے سینے کے درمیان آپ علیہ سلام کا سر مبارک تھا یہ بھی مجھے فضیلت حاصل ہے پھر یہ بھی مجھے فضیلت حاصل ہے کہ میری باری کے دن سرکار دعالم نے وفات پائی ہے اور میرے کمرے میں میرے حجرے میں سرکار دعالم کی قبر مبارک اور روز اقدس بنا ہے یہ بھی مجھے فضیلت حاصل ہے اور ایک حدیث میں دست تو یہاں پوری ہو گئی لیکن ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے یہ بھی فضیلت حاصل ہے جو آخری چیز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک میں گئی ہے وہ میرا لعاب تھا کہ میں نے مسواق چبا کر سرکار کو عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام نے وہ مسواق استعمال فرمائی اور اس قدر سخی تھی کہ ایک لاکھ درہم ان کو نظرانہ آیا تو انہوں نے خادمہ کے ذریعے سے وہ خرچ کرنا شروع کیا ایک لاکھ درہم خرچ ہو گئے تو خادمہ نے کہا کہ آپ ایک دو چار درہم رکھ لیتی روزے سے تھی شام کو کوئی اچھی افتاری کا انتظام ہو جاتا تو فرمانے لگی اب بتا رہی ہو جب ہوتی تو شاید کچھ رکھی لیتی اور ہمیں اگر پیسہ ملے تو سب سے پہلے اپنی ہم اپنا سوچیں گے دوسرے کا تو ہمیں شاید خیال بھی نہیں یہ سوچیں گے کہ اس کو چھپانا کہ لوگوں نے تو پانی کی ٹینکیوں میں بھی پیسے چھپائے تو بہرحال یہ ان کی ماشاءاللہ فضائل ہیں اور یہ جیسے علم حدیث میں ماہرہ تھی فق میں بھی ماہر تھی اور علم طبع کے اندر بھی ماہر تھی میڈیکل میں تو ان کے شاگر نے حضرت عروہ رضی اللہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث میں اس قدر ید طولہ رکھتی ہیں مہارت رکھتی ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہیں پھر اسی طرح فق میں بھی سب سے آگے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ نے طبق کہاں سے سیکھی تو فرمانے لگی کہ جب آخری عمر میں نبی پاس کی طبیعت وہ ناساز رہتی تھی تو مختلف حکماء مختلف عدوائیات آپ الاسلام کے لئے تجویز کیا کرتے تھے اور بھیجا کرتے تھے تو ان کو میں یاد کرتے رہی تو مجھے اس فن سے بھی مناسبت حاصل ہو گئے اس کے بعد ہے حضرت حفظہ رضی اللہ جو بیٹی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی اور ان کی والدہ مائدہ کا نام ہے حضرت زینب ان کے پہلے خانون دیکھ تھے خونیس رضی اللہ یہ احد کے اندر ان کو زخم آیا تھا اور بعد میں یہ وفات پا گئے تھے اور تین ہجری میں ان کا نکاح ہوا ہے نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کے ہاتھ تشریف لاتے تو ان کو ڈانٹا کرتے تھے فرماتے تھے حفظہ کبھی بھی نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دینا آگے سے اور کبھی بھی ان سے روٹنے کی جسارت نہ کرنا اور تم اپنی پڑوسن پڑھنا اپنے کو قیاس کرنا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ وہ اللہ کے رسول کو تم سے زیادہ محبوب ہے تم کبھی اپنے آپ کو سمجھنے لگو کہ میں بھی اسی طرح روٹ جاؤں تو ایسا نہ کرنا اور آپ علیہ السلام سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا میں دے دوں گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرنے جب وہ آپ علیہ نے ایلا کر لیا تھا نا قسم کھالی تھی ازواج متحرات کے ایک مہینے کے لئے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو صحابہ میں یہ معروف ہو گیا تھا کہ آپ علیہ نے انطلاق دے دیا ہے تو اس موقع پر حضرت عمر رضی عنہ حضرت حفظ عنہ کیا تشریف لائے تھے کہ حضرت عمر رضی عنہ وہاں تشریف لے گئے جہاں آپ علیہ سلام بالا خانے میں تشریف فرما تھے تو بھارہ تو ان سے ساٹھ حدیث مروی ہیں اور پنتالیس حجری کے اندر ان کی وفات ہے اس کے بعد ہے حضرت ام سلمہ رضی عنہ نام ان کا ہند تھا کیونکہ ام سلمہ یہ کنیت ہے میں نے پہلے بھی شاید تعریف کروایا تھا کہ عربوں کے ہر رواج تھا کہ وہ یا بیٹے کی طرف نسبت کر لیتے یا بیٹی کی طرف ام فلان ابو فلان فلان کا باپ فلان کی ماں تو جیسے بعض حضرات کی کنیت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اور بعض کے نام زیادہ مشہور تھے اب حضرت عمر رضی اللہ نہوں کا نام زیادہ مشہور ہے کنیت لوگ نہیں جانتے ان کی کنیت تھی ابو حفظ حضرت حفظ رضی اللہ نہا کی طرف نسبت کر کے ابو حفظ ان کی کنیت ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ نہوں کی کنیت مشہور ہے نام کوئی نہیں جانتا ان کا نام تھا عبد الرحمن حضرت عمر رضی اللہ کیا عبد الرحمن اور ابو حریر تو ان کی کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ کی کنیت کیا تھی ابو تراب ابو تراب تو یہ ام سلمہ ان کی کنیت ہے نام ان کا تھا ہند اور باپ کا نام تھا خزیفہ اور والدہ کا نام تھا آتکہ اور ان کے خامن کا نام تھا ابو سلمہ اور ان کے بیٹے کا نام تھا سلمہ جن کی طرح نسبت کر کے یہ امہ سلمہ بن گئی اور ان کے خامن بن گئے ابو سلمہ یہ بھی ابتدا ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے تھے پہلے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف پھر وہاں سے واپس مکہ آئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر رہے تھے کہ جو ان کے خاندان والے تھے بنو مغیرہ وہ آئے اور حضرت ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تم نے ہجرت کرنی تو کرو ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے اور ان کو زبردستی سے اُن سے اتار لے تو اتنے میں ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے وہ آگئے انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری یا تم لے جا سکتے ہو بچے کو ہم نہیں دیں گے بچہ ان سے لے لیا تو بچہ وہ ددیال خود یہ میکے اور حضرت ابو سلمہ وہ ہجرت کر کے مدینہ تین جدا ہو گئے کتنی بڑی قربانی یہ فرماتی ہے کہ میں سات دن تک گھر سے نکلتی پتھریلی زمین پر بیٹھ کر روتی سات دن رونے کے بعد میرے چچہ زاد بھائی کو ترس آیا اور اس نے جا کر خاندان والوں سے کہا ارے بے وقوف اس مسکینہ پر ترس کھاؤ جو میرے سسران تھے ان کو بھی ترس آئے انہوں نے بچہ مجھے لوٹا دیا اور پھر یہ اس موقع پر یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی ہیں اور چار ہجری میں ان کے خامد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو پھر چار ہجری کے اندر یہ نبی پاس کی زوجیت کے اندر داخل ہو گئی اور 378 احادیث ان سے روایت ہے یہ ایک بہت بڑا تمغ امتیاز ہے یہ جو میں روایت ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ کتنی حدیث انہوں نے نقل کی یہ معمولی چیز نہیں ہے نبی پاس کی کتنی احادیث انہوں نے نقل کر امت کو دی ہیں حضرت علماء فرماتے ہیں اگر پورے دین کے تین حصے کریں دو تہائی پوری امت نے سارے صحابہ نے مل کر امت کو نقل کر دیا ہے اور ایک تہائی اکیلی حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امت کو دی اتنی بڑی عالم اور فقیح تھی جہاں صحابہ پھر جاتے تھے وہاں وہ پردے میں آ کر حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے اور حضرت امہ عیشہ رضی اللہ عنہ ان کو انبلہ کیا کرتی تھی اور ان کی رہنمائی کیا کرتی اتنی بڑی فقیح اور عالمت یعنی اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے ہماری گھیلو اچھے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر سکتے اور تریپن ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اس کے بعد ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو صفیان رضی عنہ کی بیٹی ہیں اور رملہ ان کا نام ہے اور والدہ کا نام تھا صفیہ اور یہ حضرت صفیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھر تو پہلے خامن کا نام تھا عبداللہ ابن جہاش یہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے اور پھر ان دونوں نے حجرت کی تھی حبشہ کی طرف لیکن وہاں جا کر یہ عبداللہ عبداللہ بن جہاش یہ مرتد ہو گئے ان کی زوجہ یہ حضرت امہ حبیبہ فرماتی ہے کہ میں نے تو میں نے جب صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میرا خامن تو اسلام سے نکل چکا عیسائی ہو گیا مرتد ہو گیا تو میں نے اس کو سمجھانے کے لئے اپنا خواب سنایا اس نے توجہ نہیں کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا مرتد ہونے کی حالت میں ہی نبی پاس کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت نجاشی جو حبشاہ کے بادشاہ تھے ان کی طرف پیغام بھی جوایا کہ آپ ام حبیبہ کا نکاح مجھ سے کر دیں تو حضرت نجاشی چونکہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بقاعدہ جتنے مسلمان اس وقت موجود تھے ان کو اپنے دربار میں بلایا خود خطبہ پڑھ کر نبی پان صلی اللہ علیہ السلام کے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی پان صلی اللہ علیہ علیہ سے کیا اور چار سو دینار سونے کا سکھ ہوتا دینار وہ مہر مقرر کر کے اپنی طرف سے آپ علیہ السلام کی طرف سے خود ادا کیا جب صحابہ جانے لگے تو فرمانے لگے کہ بیٹھو انبیاء اکرام کی سنت یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد کھانا بھی کھلاتے ہیں لہذا تم سب شاہی مہمان ہو تو پھر انہوں نے ان سب حضرات کو کھانا کھلایا شاہی کھانا ان کا اکرام کیا اور پھر بعد میں انہوں نے کے اندر ان کی وفات ہوئی انہی کا واقعہ نا کہ جب سلح حدیبیہ والا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو حضرت ابو سفیان اس کی تجدید کے لیے جب مدینہ طیبہ آئے تو گھر گئے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے تو انہوں نے دیکھتے ہی بستر لپیٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے بستر کے قابل نہ سمجھا تو فرمانے لگی آپ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا یہ نبوت والا بستر ہے اور آپ مشرق اور نجس ہیں آپ کو میں کیسے نبوت والے بستر پر بٹھا سکتے تو انہوں نے بس یہ بات سنی اور وہاں سے نکل آئے اور پھر وہ واقعہ حضرات نے سنا ہے پچھلے اسماغ میں گزر چکا ہے اور پھر اگلی زوجہ ہے حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ یہ آپ علیہ السلام کی فوتھی امیمہ ان کی بیٹی ہیں اور آپ علیہ السلام کے جو آزاد کردہ غلام تھے آیا ہوا تھا یہ ان کے نکا میں تھی تو چونکہ وہ غلام تھے تو ان سے ان کا نبھا نہ ہو سکا تو تکا رہتی تھی آخر کا وہ طلاق تک نوبت پہنچی تو جب ان کی ان سے جدائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو پھر ہم نے زینب کا نکا آپ سے کر دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ زوجہ ہے کہ جن کا نکا خود اللہ نے آسمانوں پر پڑا لہذا جب نبی پان صلی اللہ علیہ علیہ سلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تشریف لائے تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ پر پڑا ہے اور حضرت جبریل علیہ سلم اور دیگر فرشتوں کو گواں بنائے اور ان کا ولیمہ نبی پان صلی اللہ علیہ نے بڑا ولیمہ کیا یعنی یہ واحد ہو جا ہے کہ جن کے ولیمے میں بڑا احتمام کیا گیا اور صحابے کرام کو روٹی اور گوشت کورمہ کہنے آپ کہ اس سے آپ نے اکرام کیا اور ولیمہ کیا اور آپ نے اشارت فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جو میری ازواج میں سے پہلی زوجہ جو میرے پاس آئیں گی جن کے وفات ہوگی وہ ہوگی جن کے ہاتھ لمبے ہیں تو وہ ازواج متحرات اس کلام کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ سب سے زیادہ سخی تھی خود کڑھائی سلائی کا کام کرتی تھی اس کی آمدن سے وہ فقراء اور مساکین کی خدمت کیا کرتی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کے وفات کے بعد وسال پایا ہے اور گیارہ احادیث ان سے مروی ہے بیس ہجری میں ان کے وفات ہوئی ہے اور جب ان کے کے لئے نکلو تو مدینہ طیبہ کی گلیاں بھر گئیں اس کے اور گری کرنا اور ان کی اعانت اور مدد کرنا یہ ان کی گھٹی میں تھا عبداللہ ابن جہش رضی اللہ نحو سے ان کا پہلے نکاح ہوا تھا اور خامین ان کے احد میں شہید ہو گئے تھے تین ہجری میں پھر نبی پاس سے نکاح ہوا اور دھائی یا تین ماہ کے بعد ہی ان کی وفات ہو گئی تقریبا چار ہجری کے اندر ان کی وفات ہو گئی یعنی کہ ان کو نبی پاس کی رفاقت ملی ہے یعنی زوجیت کی وہ صرف دو سے تین ماہ وہ ہے ان کی رفاقت ہے اس کے بعد ہے حضرت میمونہ رضی اللہ ان کے والد کا نام تھا حارس والدہ کا نام تھا ہند اور ان کا پرانا نام تھا برہ نبی پاس نے اس کو بدل کر میمونہ برکت والی یا برکت تقسیم کرنے والی وہ ان کا نام رکھ دیا ان کے پہلے خواہ ان کا نام تھا عبدالعزہ تو ان کی وفات کے بعد نبی پاس نے سات ہجری میں ان سے نکاح کیا تھا اور ان کی جو والدہ تھی ہند ان کو بڑی عجیب فضیلت حاصل ہے کہ نبی پاس بھی ان کے داماد تھے حضرت ابو بکر بھی ان کے داماد تھے حضرت علی حضرت عباس حضرت حمزہ اور حضرت شداد بن الہاد یہ تمام حضرات ان کی والدہ کے داماد تھے یعنی اس قدر فضیلت والی یہ ان کی والدہ تھی اور چھتر احادیث ان سے مروی ہیں اور یہ آخری زوجہ تھی جن کا انتقال ہوا اور ان کا انتقال اکاون ہجری کے اندر ہوا ہے اس کے بعد ہے حضرت جویریہ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارس کی بیٹی ہیں اور غزو مرسیع کے اندر یہ قیدیوں کے ساتھ قید نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ نے کہا مجھے اتنا مال کما کر لا دو تو تم آزاد اس کو کہتے ہیں مقاتبہ بنانا تو بدلے کتابت اس کو کہتے ہیں تو یہ نبی پا کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور جن صحابی کے پاس میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا اتنا مال لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو آپ میری اعانت فرمائیں تو نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اگر تمہارا سارا بدلے کتابت میں ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر کے نکاح کر فرماتی ہیں کہ ان سے زیادہ بابرکت نکاح اور کوئی نہیں ہوا وہ ایسے کہ جیسے ہی آپ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو جتنے بھی ان کے قبیلے کے غلام تھے اور صحابے کرام کے قبضے میں تھے تو سب صحابہ نے یہ کہہ کر ان غلام کو چھوڑ دیا کہ یہ قبیلہ قیدی رہے ہم یہ برداش نہیں کرتے تو اس ایک دن میں تمام قیدیوں کو حضرہ صحابے کرام نے آزاز کر دیا جس پر حضرت عائشہ رضی فرمایا کرتی تھی کہ سب سے بابرکت نکاح تو حضرت میمونہ کا ہے نہیں حضرت جویریہ کا ہے اور ان کے بھائی کے اقتصح یہ پیش آیا مدینہ طیبہ سے ایک جگہ چھپا کر آئے اور آپ علیہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہمارے تہدیوں کو آپ چھوڑ دیجئے تو آپ علیہ سلام نے فرما فدیعے کے طور پر کیا لائے ہو تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ان سے سات احادیث مروی ہیں اور پچاس ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اس کے بعد ہے حضرت صفیہ رضی اللہ ان کا اصلی نام تھا زینب یہ بنو نظیر کے جو سردار تھا خویئی بن اختب یہ ان کی بیٹی ہیں اور یہ حضرت حارون علیہ سلام کی اولاد میں سے ہیں تو فتح خیمر کے بعد نبی پان صلی اللہ علیہ نے ان سے نکاح فرمایا تھا اور مقام صرف وہاں ان کی رخصتی ہوئی تھی اور وہی ان کی وفات ہوئی تھی اور وہی ان کا مدفن ہے تو ایک مردمہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہما انہوں بات کیا کہہ دی بات یہ کہہ دی کہ ہمارا نبی پان صلی اللہ علیہ سے زیادہ قرب ہے اس لئے کہ ہم آپ کے خاندان سے ہیں ہم قریش سے ہیں تو تم باہر سے آئیو تو یہ رونے لگی جب نبی پان تشریف لائے تو یہ رہ رہی تھی فرمایا صفیہ کیا ہوا یا کہ میں تم سے کم نہیں ہوں میرے والد حارون علیہ سلام میرے چچا موسی علیہ سلام اور میرے خامد محمد رسول اللہ تم یوں کہہ دیتے اور ان کے پہلے شہرت کی نانا جنگ خیبر میں جو قتل ہو گیا تھا اور سات ہجری میں آپ علیہ سلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا اور پچاس ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ کل گیارہ ازواج متحرات کا تذکرہ ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تو آپ علیہ سلام کی ہجرت سے پہلے ہی وفات پا گئی تھی اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ صرف دھائی سے تین ماہ بعد ہی وہ وفات پا گئی تھی تو دو یہ وفات پا گئی آپ علیہ سلام کی زندگی میں تو بکیہ بچ گئی نو نو ازواج میں سے جو حضرت سعودہ تھی انہوں نے اپنی باری وہ حدیعہ کر دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو گویا کہ نبی پا صلی اللہ علیہ آٹھ ازواج متحرات میں سے سب سے پہلے کنوں نے آپ علیہ سلام کے وفات کے بعد وفات پائی تھی حضرت زینب بنت جہش اور سب سے آخر میں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ہیں گیارہ ازواج متحرات جن کا مختصر تعرف آپ حضرات کے سامنے آیا موسیقی